کہیں نہ کہیں ہمارے کار کرتا کے اوپر حسن ہو جائے اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہمارے کار کرتا کے اوپر موجود ہے پلوی جی تو پتہ کی جہنتی پر دونوں بہنیں آمنے سامنے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلال پلوی پٹیل کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور جب ان کو پلس حراست میں لے کر جا رہے دی تو اس وقت ہمارے سیوگی میور بات کر رہے تھے کیا کر آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا فلال وہ انہوں نے کہا کہ ہم کو روکا جا رہا ہے لیکن میں یہاں پر جا کر رہوں گی یہ پلوی پٹیل کی طرف سے کہا گیا ہے حراست میں لیے جانس بیلے ودھائی پلوی پٹیل نے پر شاسن اور بہن انوپریہ پٹیل پر سوال کھڑے کیے ہیں مہینزی اتر پردیش اتراخن سے خاص باتچیت میں اپنا دل کمرووادی پارٹی کی سنڈکشوک کرشنا پٹیل کی آکھوں میں آسو چھلک آئے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں انوپریہ پٹیل کارکروم کو سمبودھت کر رہی ہیں ادھر پلوی پٹیل ابھی بھی کارکروم پر اڑی ہوئی ہے دونوں بہنیں ایک ہی جگہ پر کارکروم کرنے کے لیے اڑی ہوئی تھی حالانکہ جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے جو انوپریہ پٹیل یعنی کہ اپنا دل ایس کے پردیش ادھائش کی طرف سے راجکمار پال کی طرف سے بکی گئی کی چودہ جن کو ہی پرمیشن لے لی گئی تھی انوپریہ پٹیل کی طرف سے کافی پیلا ہے کافی پیلا ہے اس سے بڑا دکھ کچھ ہوئی نہیں سکتا شاید وہ میرے پیٹ میں چھوڑا ہوگ دی تھی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا اور آج اس نے بہت بڑا دکھ دیا ہے میں اس کو کبھی ماف نہیں کرنے مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ اچھی شکشہ اچھے سنسکار دینے کے بعد میرے ہی بچے مجھے اتنا بڑا دکھ دیں گے جب مجھے صحیح اپنے بچوں کی جیرورت ہوگی میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں میرے گھر میں آئے دن پولیس بھیجی جاتی ہے کیوں بھیجی جاتی ہے میرے دمات کی گھر میں پولیس بھیجی جاتی ہے کیوں بھیجی جاتی ہے ان کو کھونی کا تل سبنوں لگتے ہیں آجے کافی زیادہ یہ چھنڈ آپ کے لیے بھاوک ہے اس سے طور پر کیا لگتا ہے آپ کو میں ہر رات مر رہی ہوں ہر صبح رہے اپنے سمجھ کے لیے اپنی پارٹی کے لیے زندہ ہو کے کھڑی ہوتی ہوں اور ہر دن میں یہ سوچتی ہوں بہت بڑی شکر گزار ہوں بھاگوان کی جو رات میری اچھی کتری کئی ایسا انہوں کو ایسی انہوں نہیں ہو جائے جو میرا میں اپنے کو نام آف کروا ہوں اور پٹیل صاحب کو شکل دکھا پا میں صحیح یہ سوچ کے نہیں تو میری جینے کی اچھا اس ڈڑکی نے ختم کر دی ہے ہم لوگوں کے مادیم سے آپ کچھ پھلوی کو کچھ کہنا چاہیں کچھ اپنے بات رکھنا چاہیں پھلوی آنوپریہ پٹیل کو معاف کری ہے میں یہی کہنا چاہوں گی جو بھی اس نے میرے اوپر کیس لگا ہے جو بھی ہمارے ساتھ گلت دوار کیا ہے اس کیسوں کو باپس کرے وہ معاف کر لے وہ جیا اور ہوئے